اسلام علیکم فرینڈز اچھا تو آج ان کے لئے ہم نے سیوڈ مکس بنایا ہے بجیز کے لئے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہم نے ایڈ کی ہے کیونکہ جو سیڈ مکس ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے سیڈز ہوتے ہیں ان کو مکس کیا جاتا ہے تو ہم نے اس میں زیادہ کچھ تو نہیں ایڈ کیا پس جو جو چیز ایڈ کی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا سن فلاور کا بیج ہے سورج مکی کا بیج وہ لگایا ہے اس میں تقریباً 25% وہ ہے اس کے بعد 25% جو ہے نا اس کے اندر ہم نے یہ ایڈ کی ہوئی ہے ملکنگنی 25% اس میں ملکنگنی ایڈ کی ہوئی ہے اور اس میں 40% جو ہے ہم نے باجرہ ایڈ کیا ہو ہے 40% باجرہ ٹھیک ہے اور 10% اس کے اندر ہم نے رائی دانہ ایڈ کیا ہے رائی دانہ کیونکہ وہ کافی ایکسپینسیب ہوتا ہے یہ باقی ساری چیزیں تو 100 سے لے کے 1500 کی رینج میں کیجی میں مل جاتی ہے پر جو یہ رائی دانہ ایڈ کیجی ہوتا ہے تو یہ پھر اس حساب سے تھوڑا سا ایڈ کیا ہم نے تقریباً 10% اس میں صرف ایڈ کیا یہ اولا جو ہوتا ہے رائی دانہ تو یہ سیویڈ میکس ان کے لئے بنائی ہے کیونکہ اب یہ بریڈنگ پہ ہیں تو بریڈنگ پہ ان کو سیویڈ میکس اچھے سے دینے پڑتے ہیں تو یہ بھی ہم ان کو دیں گے اور اس کے بعد ان کے کیج کی آج تھوڑی سی صفائی کرنے والی ہے تو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں ان کا کیج جوانا صاف کرنا ہے ہر دو تین دن کے بعد ان کا کیج جوانا صاف کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ ایک اور پیر اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ایک ریڈا ہی لائیں گے اور ایک نارمل جوانا بجی کا پیس لائیں گے تو صبح صبح بے کو یہ ایکٹو ہے ابھی ابھی صبح ہوئی ہے تو مستی کر رہے ہیں ابھی ان کا کیج ساف کریں گے اور ان کو پھر سیڈ مکس دیتے ہیں انہوں نے ان کی کیج کی صفائی کرتی ہے اب اس کے اندر نیو پیپر لگا دی ہیں اس میں پیپر بچھا جاتے ہیں تاکہ جوانا کیج کے اندر گندہ بنیں تو پیپر نکلا جاتے ہیں نیو پیپر اس میں پھر بچھا دی ہیں اب ہم ان کو دیں گے ان کا بیک فاست اسیڈ مکس جو ہے یہ ان کو دیں گے اس کے اندر جو یہ ہم نے رہی دانا ایڈ گیا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ونگز ہوتے ہیں نا جو ان کے پر ہوتے ہیں وہ اس سے خراب نہیں ہوتے ہیں اگر ان کے پر گرتے ہیں یا پھر مطلب ڈیمج ہوتے ہیں اس کے علاوہ مطلب کہ اس جو اس میں چمک ہوتی ہے شائننگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے لئے یہ رائی دانا جو ہوتا ہے نا یہ یوز کرتے ہیں تو اس سے ان کے جو پر رہے ہیں وہ بھی بلکل فریش رہتے ہیں مطلب کہ ان کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں اور شائننگ رہتی ہے ان کی پروں میں تو اس کے لئے یہ رائی دانا ہم یوز کرتے ہیں تو باقی مزید جو ہے نا جو اب نیو پیئر لائیں گے اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو اب یہ چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیلکے ایکم کو دبا دیں تاکہ نیو ویڈیو آپ تک پہنچ کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ